بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کے نئے بلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہوں تو وہ دن بھی لوگ نہیں آسکا اس کے لئے موزرت کیونکہ کبھی کبھی بتا نہیں کیا ہوتا ہے کہ جوہنا سمجھ نہیں آتی کہ ہم جوہنا کیا اپلوڈ کریں تو یہی مسئلہ میرے ساتھ بنا ہوا تھا تو آج پھر میں نے کہا کہ چیلنجی آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیئر اور چلو بند کر کے آجوں باہر میں نے دیا ایشہ کون ہے باہر یہ دیکھے گیا ہے یہ کیا ہے یہ لے کے ہوں میں دیکھتا ہے دیکھے او لے کے مور کھولو کیا ہے اس کے اندر دیکھیں سہی جلدی سے کھول دو برندہ ہی کوئی لگ رہا ہے یہ دیکھو ہے نا ہم یہ دیو رہا ہے ہم یہ دیو رہا ہے جلدی جلدی کھولو سہی ماشاءاللہ یہ تو کبوتر ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیارے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آئے ہوتے پیارے پیارے سے کبوتر گفت یہ کوئی باہر نہ ہمیں دیکھے گیا ہمارا سبسکرائبر گفت کبوتروں کا جوڑا تو ماشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے تو مجھے پھر ٹینچن ہی تھی کہ ہم اس کو جوہنا رکھیں گے کہاں پہ کیونکہ دوسرے کبوتر جوہنا وہ کہیں مارے ہی نا ان کو یہ دیکھیں یہ میں نے سہن میں اس کو ان کو چھوڑا تو یہ دیکھیں بھاگے پھر رہے تھے اور پھر ہم نے بڑی مشکل سے ان کو پکڑا اور یہ دیکھیں ان کو میں لے آئی تھی دوسرے کبوتروں کے دربے میں اب میں نے ان کو پیسے ادھر میں نے چھوڑا ہے ان کو تو ماشاءاللہ سے یہ جوہنا اڈجسٹ ہو گئے ہیں لیکن ایک ہمارا کبوتر جوہنا اس کو بڑی تکلیف ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ ان کے پیچھے پڑ گیا تو میں نے کہا کہ کہیں ان کو مارے ہی نا لیکن یہ جوہنا لیکن شکر الحمدللہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا تو وہ اڈجسٹ ہو ہی گئے تھے ان کے ساتھ یہ دیکھیں یہ والا کبوتر جوہنا اس کو اچھا نہیں لگا تھا کہ یہ جوہنا ہمارا دربے میں آئے کبوتر تو ماشرس کافی زیادہ خوبصورت کبوتر تھی اور ہمارے پاس سب کبوتروں کے جوہنا کافی زیادہ جوڑے جوہنا بن گئے ہیں تو انشاءاللہ اگر چوزے نکالیں گے تو پھر ہمارا دربا جوہنا یہ فل بھر جائے گا کبوتروں کے ساتھ یہ دیکھیں جی ماشرس کافی زیادہ شوق سے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دربے کے اندر ہی رہتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو میں نکالتی ہوں کہ چلے جی گھوم پھر لیں اور زیادہ تر یہ اس کے اندر ہی رہتے ہیں اور یہ دیکھیں جس نے بھی دیا ہوا انڈا اور اپنے انڈے کو ہیچ کر رہی ہے یہ فیمیل کبوتری ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بہت جوہنا یہ ورہ کبوتر اس کو بڑا مسئلہ ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارے لکی ماشرس سے اب ٹھیک تو ہوگا ان کے زخم وغیرہ مرگیوں نے جہاں پہ کاتا تھا تو ابھی ویسے یہ کافی زیادہ جونا کمزور ہو گئے ہیں تو شوق اللہ کرے ہو جائیں گے ٹھیک اور یہ دیکھیں یہ ہے نیو کبوتر میں آپ کو پاس سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ابھی ابھی میں نے ان کو چھوڑا تھا تو پتہ نہیں سانس ان کا پھولا ہوا تو یہ دیکھیں کیسے جونا سانس لے رہے چونچے کھول کھول گئے یہ دیکھیں جی ماشرس سے ہمارے سارے کبوتر تو اب ان چھوڑا ان کو جونا چھت پہ میں نکالا کروں گی باہر تاکہ یہ گھومیں پھریں اور مستی بھی کیا کریں تو اتنا اچھا یہ جونا گھومتے پھرتے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جیسے ہی میں ان کو نکالوں تو یہ اڑتے ہیں اور سارے میرے پرندے اور چھمسائیوں کے گھر تو پھر مجھے جونا بڑا مشکل لگتا ہے ان کے پیچھے پھرنا تو اس لیے ان کو میں جونا نکالتی نہیں ہوں یہ دیکھیں یہ کبوتر لگ گیا اب اس کبوتر کے پیچھے اور یہ دیکھیں جی ایسے جونا نکال رہا تھا اور ان کے پیچھے جونا گھوم پھر رہا تھا یہ دیکھیں تو میں پھر کافی دیر بیٹھی دیکھتی رہی میں نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں اگر زیادہ مارے گا کہ پھر ان کو علیہ دا کر دیں گے اگر نہیں اگر اڈجسٹ ہو جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے تو پھر شکر الحمدللہ ہوئی گئے تھے اڈجسٹ اب نیو نیو ہے نا جب زیادہ دیر رہیں گے تو اللہ کر رہی ہے جونا ان کے ساتھ ہو جائیں گے اڈجسٹ یہ دیکھیں جی ویسے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے اور اس کلر کے کبوتر ہمارے پاس ہیں بھی نہیں اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کسی سبسکرائبر نے ہمیں جونا گفٹ بھیجا ہے تو جس نے بھی بھیجا ہے ہم ان کا شکریہ دا کرتی ہیں کیونکہ باہر ہی کوئی جونا وہ دیکھ کے چلا گیا تھا تو یہ دیکھیں جی تو میں نے کپنا نہیں کیا ہے اس کے تھیلے کے اندر جب میں نے کھولا تو ماشرہ سے کبوتر تھے یہ دیکھیں جی اور کافی پیارے کبوتر تھے آج کا بھلو تقریباً سارا کبوتروں کا ہی بن گیا ہے تو جو میرے بہن بھائی کبوتروں کے شکین ہیں ان کے لئے آج مزے کی ویڈیو ہے یہ دیکھیں جی تو کارلی ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں ہوں اور زیادہ برڈز کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کمیٹر پر بتا رہا ہے کہ آپ کو میرے پیارے پیارے برڈز ان میں سے کون سا برڈز پسند ہے لیکن اس ویڈیو میں تو میرے سارے برڈز نہیں ہیں اس میں صرف کبوتروں کی میرے ویڈیو بنائی ہے تو اگر آپ نے میرے سارے پرندے دیکھ رہے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اور کائلی ریکویسٹر کے ویڈیو کو فل وارچ کیا کریں تاکہ اب ہمارا بھی کچھ بن جائے کیونکہ مجھے ماشاءاللہ سے سال سے اوپر ہو گیا ویڈیو ڈالتے ہوئے تو ابھی تک کوئی جوہنا اچھی پراغرس نہیں ملی لیکن شکر اللہ حمدللہ میرے سبسکرائبر جوہنا وہ پورے ہونے لگے ہیں یعنی کہ یہ ایک ہے تھوڑا سا میرا گول جوہنا اچیو میں نے کر لیا ہے یعنی کہ ہزار سبسکرائبرز والا یہ دیکھیں جی اور ماشاءاللہ واقعی بہت ہی امد والا کام ہے میں نے پورے سال میں تقریباً پانچ سو میرے سبسکرائبرز ہوئے تھے اور ماشاءاللہ اب انکریز ہونے پہ آئے ہیں تو جلدی سے سارے ہو گئے ہیں چلنج یہ تھی میری ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک کریں اور مجھے دیں جاست اللہ حافظ